ماشکار میں امیت کشپ اور آپ دیکھ رہے ہیں گاما ٹائمز اس وقت کی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے پتہ پور جلے سے جہاں دیش کے کئی راجیوں میں سرافہ ویپاریو کے دکانوں میں لاکھوں کی سونے جہورات چوری والے باوریہ گروہ کے دو سدسیوں کو پولیز وقت کرائیم برانچ کی سیوک ٹیم نے پکڑ لیا ہے لاکھوں روپے کا جہور سعید نگدی برامت بھی کر لیا ہے یہ معاملہ یوپی کے پتہ پور جلے کا ہے جہاں جہان آباد تھانا چیتر کے قضبے میں 21 جولائی کی رات کو مرلی جویلرز کی دکان میں اگیا چورو دوارا نقب لگا کر لاکھوں کی قیمت والے جیورات کو چوری کر لیا گیا تھا یہ ڈالتے ہیں رجوان الدین کی اس بڑی خبر پر 21 جولائی کی رات میں مرلی جویلرز جہان آباد میں ہیں ان کے ہاں چوری ہوئی تھی پولیس کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج تھی اور جہان آباد کی پولیس اور ایسو جی سے مل کر کے بہت اچھا ورک کیا ہے بہت محنت کر کے انہوں نے دو باوریہ گائن کے سادسیوں کو گرفتار کیا ہے جن سے 12000 روپر سے روپیہ نگت چوری کی بائی لاکھوں روپے کا جویلری برامت ہوئی ہے جس میں پایل، ہمونٹھی، بچھیا، چمچ، گلاس، بورتیاں آج چیزے ہیں دو تمہنچے بھین سے برامت ہوئے ہیں ان کے ساتھ چار اور بدماز تھے ان کا موڈا سا پرنڈی ہے یہ گاڑی سے جاتے ہیں ریکی کرتے ہیں اور وہیں پہ چالی کاٹ کر کے سڑھی بناتے ہیں چھٹوں سے چڑھ کر کے نقب لگاتے ہیں اور اس کے بعد تجوری بھی کاٹتے ہیں تجوری سے بھی سامان لے جاتے ہیں وہ دن سنجھوں کے تجوری نہیں کاٹ پائے تھے کہ وہ جو بہت چالی کا سامان رکھا تھا وہ لے جا پائے تھے وہ رکبر ہوا ہے اور سیس چار کیلئے ہم جلدی گرفتاری کریں کہ اوپر گنگیشٹر کے ہم کروائی کریں گے یا ایک انتر راجی گروہ ہے بسیب منگال، کینلا، اونیشا، اتر پردیش کئی جگہ فیلہال ان کے بھیر ساری کرمینل ہسٹی بھی برامت ہوئی پرابت ہوئی ہے اور اور بھی ہم ان کے گینگ کے بارے میں پتا کر رہے ہیں اور ان کے سردسیوں کو پکڑ کریں گشتر لگائیں گے اس گینگ کو نیشنہ بود کریں گے